موسیقی گرور اکسا سنجھیا فتح پران کرنے واہ رجی کا خالصہ واہ رجی تھی فتح سنسار وچ جتنا بھی وکاس ہویا ہے منکھ دے رہی ہویا ہے ایسا دھارمک وگیان کہیں دے پشو کول تن ہے من نہیں ہے دیوتے کول وکست من ہے تن نہیں ہے صرف منکھ ہی ہے جس کول تنوی ہے من بھی ہے میں پھر دو راما پشو کول بھاری بھرکم سوست اور بڑا شکتی شالی تن پہ ہے وکست من نہیں ہے بہت تھوڑا جیاں بھاگ اس دے مندہ جا گیا ہویا ہے بس بک میں سوسوں دیئے پیاس میں سوسوں دیئے شکتی ادر ادف ہو جائے تنکاس کرن دا اس دے اندر بہت آجندہ ہے اس تو علاوہ بھی کچھ جگت دیج ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا تن تے ہے من نہیں ہے اس واسطے پشوما دی دنیا کوئی بھی کاس نہیں ہے ہزارہ سال پہلے جے آلنیاں چلین دے سن پنچی تے آج بھی اتھے گی ہزارہ سال پہلے جے پشو جنگلان دچ گاس پات کھا کے یا شکار کر کے کچھا ماس کھا کے اپنی اوبجیو کا چلاندے سن آج بھی چلا رہے آج بھی ہوئی کچھ ہزارہ سال پہلے بھی گھرنیاں چلین دے سن آج بھی کھرنیاں چلین دے ہزارہ سال پہلے بھی کھڑڈاں چلین دے سن آج بھی کھڑڈاں چلین دے کوئی اُنятی نہیں ہوئی اُنہ ڈے راہیں کوئی بھی کاس نہیں ہویا جے ہزارہ سال پہلے گو کاس کھاں دی س PRESID جی ہزارہ سال پہلے شیر کچھا ماس کھاندہ سی اجوی کچھا ہی کھاندہ ہے خوراکدی دنیاچ بھی انتی نہیں ہوئی کیوں پن ہے من نہیں ہے من دے رائیوں دے دیو تے کل بڑا پربل من ہے گیاں نال بھرے ہویا ویچار نال بھرے ہویا ویچار نال بھرے ہویا اندنال بھرے ہویا اور اس کو لٹن نہیں ہے کسی وقت آپ جیدے سامنے کھولاں گا ایسی یا روحانے جنا کو لٹن نہیں ہے انہا روحانے جیڑیاں نیک نے انہاں دے وطا کہنے جیڑیاں بد نے انہاں بھوت پریت کنے گروہ ارجن دیگ جی مہارد سکمانی ساوری چویس دا ذکر کردن کئی کوٹ بھوٹ پریت سوکر میرگاچ کھڑگی در پاس شہن جی کہنن کہوں جرش گندرگو ارگ کہوں بدیادھر کہوں بھے کنر پساج کہوں پریتو یہ پربو تیری پریتان دی دنیا بھی ہے بھوتان دی دنیا بھی ہے پساجان دی دنیا بھی ہے کئی کوٹ بھوت پریت سوکر میرگاچ جی آج زمین دیو پہ ایک نمی گھڑنا دے مطابق کوئی چھیں عرب دے قریب منکھ ہو چکے ہیں ساری زمین دیچ خلا دیچ وائیو منڈل دیچ عرباں کھرباں سوک شمروان ہے بستی ہیں جو میں انہا چھیں عرب منکھاں دیچ کچھ چنگے نے کچھ مارے ہیں انہا روحان دے چھیں بھی کچھ چنگیاں نے کچھ مارے ہیں جو چنگیاں نے انہاں دیو تا کہنے ہیں جو پوریاں نے انہاں پہوش پریت کہنے ہیں جو چنگیاں نے انہاں دا واسا بھی چنگی تھا تے ہوندہ ہے کدھرے ستسنگ دے چوندہ ہندو تے ایسا کہنے جتے رامین دی کتھا ہوئے اُتھے ہنمان دی روحوں دی انہاں دے چنگیاں ستسنگی آتم درسی مندین چنگیاں روحان دا واسا ستسنگ دے چوندہ بھوت پریشتان دا واسا ماری تھانتے ہوندہ ادھا جڑا لمبا چوڑا کھلا سا کسی وقت پہ آپ چیزے سامنے رکھاں گا پر ہے گیاں یہ سارا برے من بھرے آگے دیو تا جیدہ دیوہ جلے آیا سمجھے گیاں ہے دیو تے کول من ہے پشو کول بڑا وکشت بھاری بھرکم تن ہے ساڈے نالو وڈہ تن ہے آتی کول بڑا شکتی شالی تن ہے گھوڑے کول جتنا تیز ہیرن دوڑ سکتا ہے اسے نہیں دوڑ سکتے بڑے وکشت تاننے پشو آگھوڑ پر من نہیں ہے اس واسطے پشو رکے ہویا ہے اور پشو سکھ دے چا جیدی رہا ہے دیو تا ادھیاتمک رس تک پہنچے ہویا ہے اند تک پہنچے ہویا ہے مکت ہون واسطے اس میں کھوڑ جنم چاہی دے پر ادھیاتمک رس تک اند تک پہنچے ہویا ہے پشو رکے ہویا ہے برنگیانی سند دیو تا پہنچے ہویا ہے منک رس تے دے چاہے تو پیڑا ساری منک نو ہے دکھ سارا منک نو ہے بیپتہ ساری منک نو ہے رس تے جو ہے رس تے دے اتار چڑھا نہیں رس تے دی دھوڑ ہے رس تے دی تھکاوٹ ہے رس تے دی اکتاہٹ ہے رس تا کر رس تا ہے پشو چلی نہیں رہا رکے ہویا ہے ایک برنگیانی سند پہنچے ہویا ہے پہنچ گیا ہے منک رس تے چھے نا پشو دکھینے نا سند تے دیو تے دکھینے دکھینے دکھین سرک منک ہے اور جتنا سیانا منک ہے اتنا زیادہ دکھین ہے جتنا مورک ہے اتنا دھاٹ دکھین ہے کیونکہ خوشو اچے تنے تو دکھ میسوس ہی نہیں کردے اچے تے سند ہے جس سے ڈاکٹر نے کسی دا اپریشن کرنا ہوں دا اسے نا اچے تے کردنے دا سند کردنے دا انتے نکی جہیں سوئی لگے تے منک تڑپے گا پر بڑے بڑے چاکو چل رہنے چیریاں پڑیا جا رہے کچھ بھی نہیں دکھ میسوس کرنا واسطے جاگرتی چاہی دیئے منک تھوڑا جن جاگے ہوئے ہیں دکھ میسوس کرتا ہے اور جیڑا منک جتنا زیادہ جاگے ہوئے ہیں بیستی دا دکھ نقصان دا دکھ پروارک دکھ سریرک دکھ اتنا ہی زیادہ میسوس کرے گا جتنا کبڑ ہے مور ہے پشود ہی طرح ہے نہ بیستی دا دکھ نہ شرموں حیاء نہ نقصان دا دکھ کچھ بھی نہیں کچھ بھی پشود ہی چاہی کچھ پشود ایسے نے دکھ سکھ میسوس کر دینا یا کر سک دینا ایسے پشود ہی جھاکتی ہے گو ہے مور ہے ہنس ہے گھوڑا ہے کچھ اور دکھ سکھ محسوس کر دینا اور گلنوں محسوس کر دینا میں یہ نہیں کہندہ کہ سارے کوڑے سینے ہم دن سارے تے منکوی سینے نہیں ہوں گے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ سارے ہاتھی سوچ دیں سارے تے منکوی نہیں سوچ دیں کچھ ایک فیسدی دو فیسدی ہاتھیاں دیچ ہاتھی بہت سینے ہونے ایک دو فیسدی کوڑے ہونے دیچ کوڑے بہت سینے ہونے ایک دو فیسدی گوہاں دیچ گوہاں بہت سینے ہونے ہنس بہت سینے ہونے دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دینا اور انہاں دے اندر دھارمک بھاونامہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ محسوس کرنے لگ پہ ایک دو ادارن میں تھاڑی سامنے رکھا دھانگرو گوہن سنگھ جی مہارا مالوے دی دھرتی دیچ سکر کر رہے نے کوڑے تھی اصوار نے ناہر بھی پچھی سنگھ نے وہ بھی کوڑے ہیں تھے اچانک سدگر کا گھوڑا رک گیا ہے سدگر لگام کچھ دن نہیں چلدہ ایسا پہلی دفعہ ہویا ہے کہ گھوڑا آ گیا نہیں من رہا سدگر اشارہ کر دن پھر بھی نہیں چلدہ ماریا سدگر نے کدھی ہے نہیں سی دوڑ بھی نہیں سی اشارہ آنال چڑھنوالا آج نہیں چلدہ لگام کچھ دینے نہیں چلدہ مہارا کٹھی تو تھلے اترے بھی شاید کوئی پیر دیچ لگ نہ گیا ہوگیا کوئی زخم نہ ہوگیا پھر تھلے اتر دیا سال پھلا تھی مار کے گھرم کٹھی تے بیٹھ کے لیا ہے اور جیوں گھوڑے نو موڑیا تے مڑ پیا جیوں چلایا تے چل پیا سنگھ پچھ دن مہاراج ایک کوئی تے پہلی ہے جڑا پاں لنگ کے پہنچنا ہو سامنے حویلی ہے ایک کوئی پہلی ہے اے لمبا والا بہت دور پہ جائے گا یہ سارا والا پا کے جانا پہ گا یہ تھی وات بہت لمبی ہو جائے گی سدگر کھین لگے اس لمبی وات نو تے کر کے ہی حویلی تک پہنچا گا سڑا گھوڑا اس پہلی چو نہیں لگ دا کیوں دو سال پہلے دے تمہا کو بھی جائے گیا ایسے واسطے نہیں لگ دا اتنی سوڑ گھوڑے نو بھی ہے کبھی سنتوک سنجھ نے ساری قطع رکھی گھر پرکار سورج دے اتنی سمجھ گھوڑے نو بھی ہے منکھ تے مہوں تے ہون سمجھ آگیا اینا دسوی سال آگیا کتما کو کتنا ہانی کا رکھے اور منکھ لئے کتنا نقصان دا ہے کینسر دا ہر طرح دے پھے پڑیاں دے کینسر دا گلے دے کینسر دا جنم دا تا ہے اتنی سمجھ پڑی ہے سوہ تین سو سال پہلے ساڑے تین سو سال پہلے سدگر سانو روک دےنا ہے کوڑے نو سمجھ گھوڑے کوڑیاں دے چون بھی کچھ گھوڑے ایسے ہوں دیں اندیں سیانے ہوں ہے کہ منوکھاں دے چاں بھی بہتے منوکھ ایسے نے منوکھ نہیں نے پشو نے کرتو تو پسو کی مان سجار لوگ پچارہ کرے دن رات چار پیناں والے پشوان دے چاں بھی کوئی منوکھ نے من کم کر گا ہے دو پیناں والے منوکھاں دے چاں بھی بہت سارے پشو یہ بھی میرس کرتے ہیں پشوان دے چاں کوئی منوکھاں دے چاں تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے منوکھاں دے چاں پشوان دے چاں تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس سواصل کے کدھی اسی کسی گوڑے نو نہیں کہہ دے تو گوڑا بن جا گو نو نہیں کہہ دے تو گو بن جا ہے ہی گو اندروں باروں گو ہے کدھی کسی کھوتے نو نہیں کہہ دے خوتا تو کھوتا بن جا منوک نو باہر باہر کہنا چند ہے بندے تو بندہ بن جا ہے منوک تو منوک بن جا شیخ حدیث صاحب کہنے انسان را انسانیت لازم است منقلی شبدونہ کر انسان ہے عربی فارسی پشتوں اردود اچھ انسان کہنے پشونوں حیوان کہنے دیوتے نو فرشتہ کہنے انسان را انسانیت لازم است لازمی ہے منقل اندر منقل انسان را انسانیت لازم است اگر چندن دچ خوشبو ہی نہیں ہے کہ انہوں چندن کے اندر لوڈ کیے اگر منقل اندر منقل تی بھی نہیں ہے کہ انہوں منقل پشو کھنے پشو آخر کرفوت پسو کی مان سجاد لوگ پچارہ کرے جنرام کچھ گھوڑے ایسے ہیں جنہاں دامان کم کرتا ہے ایک ہاکھی جو مہاتمہ بھردے کال دے چوئے مہاتمہ بھردے سا جتو جنگل دیکھ تپسیا کردے سن سادھنا کردے سن اے ہاتھی کرمنڈل چھتکے مہاتمہ بھردے کل جو پے ہوں دا سی نرنجنا نہ دی تو پانی پر لے ہوں دا سی سونڈ دینا اگوں رکھ دینا سی بیار ویچ امب بڑا ہوں دے اور درختانو پھل لگ دینے ای اچھی اچھی درختان تو سونڈنا پھل توڑ کے مہاتمہ بھردے اگوں رکھ دا ہوں دا سی رات جت دھیان سادنا دیچ مہاتمہ بھردے سن چاروں پاسے پیرا دیندہ سے کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کردے جس دن مہاتمہ بھرد اس جنگل نو چھوڑ کے جان لگے نے اس ہاتھی نے تڑب تڑب کے اپنے پران دے جاتے ہیں چیخے ہیں بڑا انہوں نے اتنی سمجھ سی منکھاں دی دنیا چھ میں نہیں رہ سکتا چیخے ہیں انہوں نے سنترندہ نہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تڑب تڑب کے اس نے اپنے پران دیتے ہیں ایک ہاتھی دی کتھا دھن گروہ تیک بھادر سیب جی مہاراج ہر دو جے تیجے شبد دیج دوران دینے ریپیٹ کر دیں گروہ تیک بھادر سیب جی دیتے شبد آج ملے گا جب ہی سرن گہی کرپان در گج گرہ تے چھوٹا مہمہ نام کہاں لاؤ برنوں رام کہت بندھن تے توٹا گروہ تیک بھادر سیب میں نام دی مہمہ کی بیان کران رام دی ارادنا کر کے ہاتھی مکت ہو گیا گج ہاتھی نکنگے جب ہی سرن گہی کرپان در پائی گرہ داس بھی ذکر کر دیں دکھت گجندر بندگے بیٹ راکھے تاکے کا جے چکر پران آنگر سے گراہ جی پائی ساگ پائی گرہ داس ہاتھیاں دیچ بھی کچھ ہاتھی نے جنہ دا من کم کر دیں گوہ دیچ کچھ گوہ نے جنہ دا من کم کر دیں دکھ سک زیادہ محسوس کر دیں اس ورشتے بھارت دے آدھ کال تو دھارمک جگہ دیچ انہاں پشوہ نو مارنا ہے انج کہہ دیتا گیا جی میں منکھ نو مارنا ہے کی پتہ کیڑی سینہ ہی گوہ ہے کی پتہ ہے منکھ کس طرح نرنہ کرے گا کیڑا سینہ ہاتھی اس ورشتے اس نو قتل کرنا جی میں منکھ نو قتل کرنا یہ دا ماس کرنا جی میں انسان دا ماس کرنا سن چوالی بھی گل ہے بابا سندر سنگھ علی ویگ والے شاید تھوڑے بچوں کوئی سرگو دا گجرات گجران والے للا کے دا ہووے لاہور کو پر ہے انہاں پتہ ہے کیونکہ لیندے پنجاب دے بابا سندر سنگھ جی دی بڑی گل سے ایک برم گینی آتما سے گجران والا گجرات سرگو دا میاں والی ملتان دیا سنگتا ہونا تو صدقے جانیا سنگ قربان جانیا سنگ کشمیر دی سنگتا ہوئی اٹھے پیر ایک جڑی ہوئی آتما سے سٹھ گوہاں سندرے چھ سویر دے ٹیم پتھے واپ پاندے سنگ ہم رتوے لے تو بات جن سورت چڑھدہ سی انہاں گوہاں نو پتھے آپ پاندے سن رات نو لنگر دا بچیان یا کوئی روٹیوں کوئی اور سازو سمان ہوئی پا دن دے سنگ تے ہر ایک دی پٹھتے ہاتھ پیر دے سنگ ایسا بھی بزرگ سنان دینے آجے بھی کچھ بزرگ ہے گئے نے جو عشق بار اکھا انال اس وارتہ نو سنان دینے ایک دن جلدی سن اکھانڈ پاڑ دا بھوگ پینڈ والا سی ساریاں گوہاں نو پتھے پائے دو دو روٹیاں مو چپائیں گیاں لیکن اخیر دیا جیڑیاں دو گوہاں سن پٹھے تے پا دیتے روٹیاں رکھ دیتے ہیں پٹھتے ہاتھ نہیں پھیریا انہیں ایک آس رمو ہی نہیں مارے کھڑیاں ہی نہیں کھا دو چور کر رہے سن سمپتی ہوئی پاٹ دی تک دم بار پجے ہویا آگئے اندر بیٹھیوں یا سنتان بھی حیران جی اردار سونے ہیں اس طرح کدھی بابیاں نے کیتا نہیں یا جگردے پہنٹی بارہ کے انہیں دو ہاں گوہاں دی پٹھتے ہاتھ پھیرے اکھیا تھڑی ترنگاں نے میں نو چور نہیں کرنے دیتی ماراج تھی میرے کل بھوگلو گئی ہے ماف کرنا گوہ تو مافی کے مند متھے تے ہاتھ پھیرے پھٹتے ہاتھ پھیرے اور روٹیاں چکے موچ پائیاں اور انہاں گوہاں دی اکھاں چھو ہنجو ٹپ گئے کچھ گوہاں ایسی ان جنہ دا من کم کر دا ہے چوالی رچ وہ اپنی دے ہی چھڑ گئے جیسے ارثی اس ڈیرے چو نکلی اے کوئی میں تھے ہاتھ میں نہیں بھیان پیا کر دا سٹھ گوہاں نے تڑب تڑب کے اپنے پران دے دیتے سارے گوزرات دے لاکچ ہاہاکار مچ گیا سی میں ہے ایک گوہ نہیں ساریاں نہیں کانپردیچ یا الہ دوالہ دی شہران جد میں انہوں کو یہ داستان سناندہ سی اپنی ترک بودھی کر کے میں ایسا سوچ لیں دا سی بہنہ دی شرد ہے بابیانچ انہ دی شرد ہے لیکن پنچ چھ سال پہلے ایک گھٹنا گھٹے گئے ایک تمل ناڑ دے جھ گھٹے گئے شہدہ اپنے کرشنا مورتی دانہ سنے آوے بھارت دیچ لوکی گوہاں کھلیاں بھی چھڑ دیں انگلیاں کم دیں کچھ مندران دے چڑھا دیں دن گوہاں کھلیاں ہی رہن دی ایسی پرمپرہ ہے پرانے اور خاص کر کے تمل ناڑ دے جا دے رہا آشرم دے چھو شام دے وقت کتھا کر دے سن سویرے اپنے دھیان سازنا تین دن ہو انگلیش دے چھو بول دے سن ایک دن ہندی دے چھو تین دن پھر تمل دے چھو بول دے سن اپنی مادری زبان دے چھو تمل دے چھو بول دے سن باشامہ دا بڑا گیاں سی اولا ایک گوہ جس ساڑے چار تو ساڑے پانجنہ نے کثا کرنی ہے پانچ سات منٹ پہلے آ جاندی سی اور آشرم دا جڑا گیٹ سی او دے باہر کھڑی رہن دی سی کھلے لاندی چھو کثا کر دے سن کھلی جگہ دے چاہوں جاندی سی اس کھلے بغیچے چھو بیٹھ کے انہ نے کثا کرنی ہے ہزار ڈیڑ ہزار قدی دو ہزار قدی اس تو ازیاد آئے کٹ سنگتان دا سنن آجاندہ سی ایک دن اس گوہ نے حمد کی تھی اندر آگئی جتے سنگتان بیٹھ دیئے سن نا اتھے آگے کھڑی ہو گئے ایک سیوہ دار نے سوٹی چکی بھئی باہر کٹی ہے پشو ہے کھرشنا مورتی نے کثا کر دے آیا روکے ہیں نا یہ ساڑھی پکا سروتا ہے تھوڑے بھی چو کدھی کوئی آمدہ ہے کدھی کوئی نہیں آمدہ اے روز آمدہ تھوڑے بھی چو کچھ بثیرے ایسے نی گال میری نہیں سمجھ دے سمجھ دی تھوڑے بھی چو کوئی ایسے بھی نہیں صرف رسمن آمدہ نے پیار نہیں ہے اے دے اندر پیار بھی ہے بھامنا بھی ہے اے دے لی سوٹی چکی ہے اے دے پیری پہ اے دی تو پوہین کی دیئے تو اے میری سروتا ہے اے پرماتما دے نام دی سروتا ہے مافی مانگی اس سیوہ دار نے گو دیکھو لوں کیسے اس گیٹ دے چو اوہر تھی نکلی اتھے اس نے اچھی اچھی بول کے تڑب کے پرانہ دیتے ہیں یہ ہون دی کر لے گوہاں دے چو کبھی کچھ گوہاں ایسی ہیں سوچ دیاں نے سمجھ دیاں ہاتھیاں دے چو کچھ ہاتھی ایسے نے سوچ دیاں نے سمجھ دیاں نے تائیں تیاغ پہ بیراغ دی مورتی دھنگرو تیک بہادر صاحب جی مہاراج نو بار بار اس ہاتھی دا ذکر کرنا اور سانو سمجھان واسے دیکھو تے سہی ہاتھی مکت ہو گئے تو بندنا دے چپے اور آم دا سہارا پکڑ دا ہے تو نہیں پکڑ دا سمجھان دے جب ہی سرنگہ ہی گج گر آتے چھوٹا میمہ نام کہا لاؤ برنو رام کہت بندن تے چھوٹا آم تاور تے پشوان کل تن ہے من نہیں دیو تے کل بڑا وکست من ہے دیو تے دو ترانے پچھلے جنم دیج بڑی بندگی کیتی ہے بڑا جب تب کیتا ہے او دارن ماتر جی میں سو مل دی یاترہ ہوئے نوے ملتے تے کر چکے سن پھر شریر دانت ہو گیا وارتے رہ گئی ایسی رودہ جلدی جنم نہیں ہوں گا کیوں وہ اتنی پویتر ہے اتنی پویتر ہے ان کوئی پویتر گود چاہی دیے سنسار دیچ آن واسط ہے اس واسطے خلا دیچ دیو تے بھٹک دینے بہت لمبے سمیں تک بھٹک دیا اس طرح دا میں ایک درش حضور صاحب دیکھیا جو اینہ نے یہ کھانے دیکھیا اور روز دیکھیا اوہ دوں بابا حرنام سنگی بابا نیدان سنگی بابا نیدان سنگی سیوا کر دے سن لنگر دے انہ دے اکاال چلانے تو بابا نیدان سنگی دے صویرے و دس وجے کدرے لنگر کھول دے سن تے لنگر دے سارے پانٹے وزن لگ پہ لنگر دے جے تیار نہیں سی کدرے بارہ ایک وزن ناس ساری پانڈے و جن لگ کھڑ 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 بڑا شور سنگتان ڈر گئی بابے حیران ایک ہی ہو گیا پھر تھی ایسا ہویا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا روز کھڑ گئی کچھ یانے ماں پورشاں نے کہہ دیتا بابا جی دس و جے لنگر کھول دیں دے سن تسیو دوں کھولو لیٹ نہ کرو تے اکھنڈ پارٹ بھی رکھا دو اکھنڈ پارٹ رکھایا ارداز بھی تھی مہاراہ اے نہ ہوئے سنگتان ڈر جاندیا لوکی کمریاں چو نکل آئے ہیں بجدے نیا پہ بھی تو جند نہیں کی ہوگیا ارداز سفل ہوئی سارے پانڈے و جنے تے بند ہوگا ایک ڈرم بجدہ سو وہ غالبن پندرہ وی سال تک واجدہ لیا مہنو جد سچکن سری حضور صاحب دے پجاری نے بابا مون سنگھ ہیڈ پجاری نے جد اے آکھیا کوئی پویتر آت میں تھوڑی جیاں باٹ رہ گئی ہو نہیں ہے کوئی ڈرے دا سنگھ ہونا ہے بجن بہت کرنا ہونا ہے بندگی بہت کرنا ہونا ہے سیوہ بہت کرنا ہونا ہے مکت نہیں ہویا ہونا ہے جنم لینا چاہتا ہے کوئی گود چنگی چاہی دی پویتر گود چاہی دی ہے اور گود تو نہیں آسکتا دیوتا ہے ایک کم اُس در ہے اور اجے بھی کری جا رہے ہیں میں کہا پجاری صاحب تسی اتنے گینی ہو پڑے لکھے ہو اتنے ٹھیکے کیتن تسی تسی بھی سوہم تم آت دیچ پہ گئے کہہ لے کہ گینی سنگھ ہے تو آپ ہی جا کے سن لے پر ساڑے نہ ہو دیکھ رہی وجدہ سی ساڑے ست تو ساڑے اٹھ داس کتھا کر داسی اور داس ہون دیا سماپتی ہون دیا ساڑے نو پونے دس وائد جان دے سن پھر میں کہا پجاری صاحب میں کتھا کر کے ایک دم چلا جاؤں گا نہیں رکھاں گا میں دیکھنا ہے سننا ہے کل ہے کہ نہیں نال ہور سنگھ سن میرے انہوں بھی میں لے گیا اٹھے گیا تھے یا لے دوالے سنگتاں بیٹھیں ہوں گے سنسونا نوازتے ہیں میں بھی بیٹھ کے ہیں بابا ہر نام سنگھ میں نو دیکھ کے ہاسب ہے کہ انہوں نے کدھری پتا سی بھی تارکیک بندہ ترک کر دے ہیں جیسے زور دا وجہ تے تھوڑے جیاں میں نو بھی کم بڑی چھیں دی اچانک اپنے فیال آج میں بیٹھوں میں کہا ہے سہرینے سنیاں تے سارینے تے جاکارا گا جایا تے واہ گروہ واہ گروہ بولے ہر سال داس ہو لے ملے دی دن آج کسا کر لئی جاندہ رہے ہیں ہنو بھی جاندہ ہے میں سن دا رہے ہیں دیو تے کولوں من تے ہے گیاں تے ہے رس بھی ہے تن نہیں ہے دو جے دیو تے انہانو کہیں دے لے گینی نے بھجن بندگی کر دینے شب کرم نے انہان دی صورت پرماتمہ دے مارکتے چلی ہوئی ہے دیو تے یا پانچ گئے نے دیو تے جیم دے لوگ کی کہتے ہیں دنے منکھ نہیں ہے دیو تا مسلمانوں سے کہیں دنے اے انسان نہیں ہے فرشتہ تے فرشتہ پشوہ دچ صرف پشوی ہوں دے فرشتہ دچ دیو تے دیو تے ہوں دے ایک منکھ ہے اے دچ تینے روپ تسی بھیگ سکتے ہیں کوئی منکھ منکھ دکھائی دیندہ ہوئے گا پشو ہوئے گا کوئی منکھ منکھ دکھائی دیندہ ہوئے گا دیو تا ہوئے گا فرشتہ ہوئے گا اور کوئی منکھ واقعی منکھ ہوئے گا جنہوں سے کہہ دینے دیندہ انسانیت دا مادہ ہے انسان ہے اے دیندہ منکھتا دا مادہ ہے اے تے منکھ ہے اے منکھتا دے دائرے چریندہ ہے تو آپ دی گیاکلی ارس کران مکت ہون لئی منکھا تن مہان ہے مکت ہون لئی پشو نو بھی لمبی چوڑی یاترہ تو بات منکھ ہونا پہے گا دیو تے نو بھی منکھتا دا جنم دھارن کرنا پہے گا اس دے ہی کو سمریں دے سو دے ہی بجھر کی سیر دیو تے بھی کہنے انساڈا جنم ہوئے تھے اسی جیڑی تھوڑی واٹ ریند یہ تے کریے تے گل ہتم منکھ کی مہان ہے سارا وکاس منکھ نے کیتا ہے سنسار دیس تے وکاس اتنا کیوں کیتا ہے ادھے پچھے صرف بکھ بھوجندی بھوجندی بھوکھ نے ایسا کروایا ہے دو روٹیاں نے کروایا ہے کوئی انجنیئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی لائر ہے کوئی بہت تگڑا وپا رہی ہے بیجنس میں کوئی مزولی کر رہے ہیں ہزاراں ترہاں دے دھندیاں دے پرورت لوگ دو روٹیاں منکھ کو لے سب کچھ کرا رہی ہیں بھوجندی بھوکھ نے منکھ دے کھولو اتنا وکاس کرا لے ریلاں موٹرانں گڑیاں بنوا لیں گا سڑکاں بنوا لیں گا شہر کسوے بنوا لے بڑے بڑے کارخانے فیکٹری ہیں پدارتھان دے بھوکھ بھوجندی بھوکھ پانی دے پیاس نے منکھ دے کھول بڑا وکاس کرایا بڑا وکاس کرایا باروں یوں یا ہے وکاس پرماتما دے پیاس نے پرماتما دے بھوکھ نے منکھ دے کھول بڑا پاری ادھیاتمک وکاس کرایا پتھنے کتنے دھرم گرنٹان دے رچنا ہوئی بھارت دے پراجین دھرم گرنٹ ایک سو اٹھ اپنستان ہے ستائی سمرتیاں ہیں اٹھاراں پرانڈ ہیں پھر گیان دے شاگر گیان دے پتاما دھنگرو گرنٹ ساگو جی مہارا پائی گرداس دیاں ہاراں دھنگرو گوگن سنگ جی مہارا دے بونجا کمیاں دیا رچنا ہوئاں اور بھائی صاحب بھائی ننگلال دے امر گیت بیراغنال بھرے رسنال بھرے بھائی صاحب دی منگ بھائی ننگلال یا الہی این دی لمرا شوق دے اے میرے گروہ ایک کوئی شوق رہ گیا کی پر ماتمہ دے ملن دی امانگ دے شوق دے اور کوئی شوق نہیں گل ختم گل ختم یا الہی این دی لمرا شوق دے در گلو از بندگی را تاک دے میرے گلے دی بندگی دا تاک پا دے پرانے زمانے جڑے غلام بک دے سن اونا دے گلے دی تاک پا دیتا جاندہ سن مغل بادشاہ ہن دی فوج دیت بہتے غلام ہون دے سن بکے ہوئے گلے دیت تاک ہون دا سن نندلالکین نے اے گروہ تیرا غلامہ میرے گلے دیت بندگی دا تاک پا دے یا الہی این دی رملہ شوق دے در گلو از بندگی را تاک دے اتنے دھرم گرن تھا دی رچنا ہوئی بھارت دیچ پھر میڈلیس دیچ بھی ہوئی قرآن انجیل توریت بائبل پھر حدیثان پھر کتنے بھگتان دیا رچنا ہوئے بنگال دے چھوئے گجرات دے چھوئے چائنا دے چھوئے ایران دے چھوئے صوفی فقیش انہ دیاں بانگیاں کدھر گجراتی دیچ کدھر مرٹھی دیچ رامین دکھیے سنت تکہ رامین مرٹھی دیچ ہونے ایک چنگے سینے مہاراستین ہے بزرگ ہے جب جی صاف دا ٹی کا کیتا ہے مرٹھی دیچ تاکہ مہاراستین لوگ پڑھن ایک گھور سرجن نے تلگو دیچ کیتا ہے جب جی صاف دا ٹی کا کہن تو مراد پرانتک بھاشاں دیچ پھر صوفی فقیران دا پرشین دیچ کلام پھر چائنا دیچ بڑے بڑے سنت ہوئے لاکسے ہویا کنفوشس ہویا بہت دھرم ہویا چنگے چنگے بہت بکشو ہو ایک ہزارہ ترہ دے دھرم گرن تھانڈا عالمِ وجود دیچ آنا ہاں ایک پرماتمہ دی پیاس نے منک دے کولوں کروایا ہے پربو دی بکھ نے کروایا ہے عیشور دی بکھ نے کروایا ہے پرماتمہ دی پیاس نے کروایا ہے جیسے بھوجن دی بکھ نے کسے نوں ڈاکٹر بنایا ہے انجنیر بنایا ہے بھجن دی بکھ نے کسے نوں سنت بنایا ہے کسے نوں رشی بنایا ہے کسے نوں بھگت بنایا ہے کسے نوں بیراغی بنایا ہے کسے نوں سنیاسی بنایا ہے دھنگر اونانگ دیو جی مہراجہ تک شبد بڑا قیمتی ہے سیبکن دیو تیان در سن کے تائیں دوکھ بوکھ تیرت کی ہے جوگی جتی جگت میں رہتے کر کر بھگوے بیس بھے تو کارن صاحبہ رنگ رہتے تیرے نام انے کا روپ انتہ کہن نہ جائی تیرے گن کے دے اے پربو تیرے رنگ کر کے تیری بھک کر کے تیری پیاس کر کے کچھ دیو تیانے بڑے دکھ اٹھا ہے تیرتان دا بھرمن کر دے رہے بھکھے رہے پیاسے رہے مل گیا دیکھا لیا نہیں تی بھکھے دیو تیان در سن کے تائیں دوکھ بھوکھ تیرت کی ہے جوگی جتی جگت میں رہتے کر کر بھگوے بیس بھے کچھ جوگی بن گئے کچھ جتی بن گئے ترہ ترہ دے بھگوے بیس بھتار نہ کر کے اے پربو تیری تلاش دے چھ در در بھٹک دے رہے تاو کارن صاحبہ رنگ رہتے پکھنڈیاں دا ذکرنگ پہ کر دے جو سی مینج رب دی تلاش رہا سے ایسا کر دے سن صاحب کے دن اے پربو تیری خاترے کر دے پہ تاو کارن صاحبہ رنگ رہتے تیرے نام انے کا روپ انن تاکین نجائی تیرے گن کے تے صدور خیال دے رہے ہیں جیسے دھن کمان دے ہزارہ ڈنگ نے بوجن کمان دے ہزارہ ڈنگ نے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی لوئر ہے کوئی انجنئر ہے کس نے دکان کھولی ہوئی ہے مزدوری کر لے لیبر کر لے بھجن کرن دے بھی ہزارہ ڈنگ نے پرماتمہ دی پرابتی دے بھی ہزارہ ڈنگ نے انہاں سارے ہیں دا صدقر زکر پہ کر دینا جو گی جتی جگت میں رہتے کر کر بھگوے بیس بھے تو کارن صاحبہ رنگ رہتے تیرے نام انے کا روپ انن تاکین نجائی تیرے گن کے تے درگھر میلا ہستی گھوڑے چھوڑ بے لائے تو دیس گئے پیر پیغامبر سالک سادک چھوڑی دنیا تھائیں پہ یہ پربو کئیانے دین دی خاطر دنیا ہی چھوڑ دیتی کئیانے دھرم دی خاطر دھانی چھوڑ دیتا کئیانے ہی پرماتما تیری خاطر پدار دی چھوڑ دیتے گرنانک دیو جی مہاراج پہلے پاس شاہ جیدہ واقع ہے پیر پیغامبر سالک سادک چھوڑی دنیا تھائیں پہ ساد سہج سکھ رسکس تجیلے کاپڑ چھوڑے چمڑ لیے دکھئے درد وند در تیرے ناؤں رتے درویش بے کئیانے ترہ ترہ دے سوادانو چھوڑ دیتا ساد سہج سمساری سکھانو چھوڑ دیتا گردہ رہنہ چھوڑ دیتا رکھان تھلے رات کٹنے ترہ ترہ دے پکوان چکنے چھوڑ دیتے رکھا سکھا کھا کے ابجیب کا چلاڑ ساد سہج سکھ رسکس تجیلے کاپڑ چھوڑے چمڑ لیے اے پربو کئیانے کم چمڑے دی جو ہے کھل چھال او دے نال اپنا تن ڈک لیا ترہ ترہ دے کپڑیاں دا پہننا می چھڑ دیتا کاپڑ چھوڑے چمڑ لیے دکھئے درد وند در تیرے ناؤں رتے درویش بے اے پربو پتہ نہیں کتنے سنسار دے انہاں نے دکھ اٹھائے تیرے لئے مہاراج انہاں دی بکالت پہ کردے انہاں دے نال کھڑے اٹھے دکھئے درد وند در تیرے انہیں دکھ اٹھائے نہیں ہے پربو تیرے لئے دکھئے درد وند در تیرے ناؤں رتے درویش بے انہاں چکہی تیرے نامنال رنگے گئے درویش بنا گئے سنت بنا گئے پہنچ گئے بغد بنا گئے کھلڑی کھپڑی لکڑی چمڑی سکھا سوٹ دھوتی کی نہیں تو ساہب ہوں سوانگی تیرا پرنوے نانک جات کیسی تیرے در تے کوئی ذات نہیں پچھی جانتی کسے نے کوئی پیک دارن کیتا ہے کسے نے کوئی پیک دارن کیتنے سوانگ دارن کیتے نے ہے پربو تیرے لئی دردی داتا دھن گروہ نانک دیو جی مہارج سارے آن دا دارن بندہ آن دے سارے آن دے پاک دیچ کڑے ہوں دے بھجندی پیاس نے بھجندی بھوکھ نے کسے نے جوگی بنایا سنیاسی بنایا بہراغی بنایا سنت بنایا مہنت بنایا رشی بنایا منی بنایا گنی بنایا گینی بنایا جیسے بھجندی بھوکھ نے کسے نے انجینئر بنایا دو روٹیاں ہی پیچھے کم پیئے کر دیا بھجندی بھوکھ نے کسے نے ڈاکٹر بنایا دو روٹیاں ہی پیچھے کم پیئے کر دیا یہ دو روٹیاں دا مسئلہ نام داتے کسے نے ڈاکٹر نہیں بننا سی کسے نے انجینئر نہیں بننا سی سارا منختہ دا وکاس رک جانا سی موسیقی